اسلام علیکم مجاہد فرساد آج کا پیغام جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ وہی کچھ بانٹتا ہے خوش مزاج انسان خوشیاں بانٹتا ہے غم زدہ انسان غم بانٹتا ہے عالم علم بانٹتا ہے دیندار انسان دین بانٹتا ہے جبکہ خوف زدہ انسان دوسروں میں بھی خوف پیدا کر دیتا ہے اس لیے خود میں مصبت احساس پیدا کریں اپنی سوچ مصبت رکھیں اچھی چیزیں سیکھیں اور مصروف رہیں کیونکہ جس زمین میں فصل نہیں بوئی جاتی اس زمین پر گھاس اگاتی ہے لہٰذا خود کو محنت اور مشکت کا عادی بنائیں اس طرح آپ بوریت کا شکار بھی نہیں ہوں گے اور صحت مند بھی رہیں گے انسانی جسم کے آزا میں سے سب سے بڑا عزو کون سا ہے اندرونی آزا میں سے لیور یعنی جگر سب سے بڑا عزو ہے جبکہ بیرونی آزا میں سے جلد یعنی سکین بڑا عزو ہے امریکہ کی کس ریاست میں سب سے زیادہ جھیلے ہیں الاسکا میں تین میلیم کے قریب جھیلے ہیں غباروں میں کون سی گیس استعمال کی جاتی ہے غباروں میں زیادہ تر ہیلیم گیس استعمال کی جاتی ہے بعض وقت ہائیڈروجن گیس بھی استعمال کر لی جاتی ہے انگلیش چینل انگلینڈ کو کس ملک سے جزا کرتا ہے انگلیش چینل انگلینڈ کو فرانس سے جزا کرتا ہے دنیا کی بلند ترین چودہ چوٹیوں میں سے پاکستان میں کتنی ہیں پاکستان میں پانچ چوٹیاں ہیں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا ان کا اصل نام آمیر تھا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کہاں ہے ان کا مزار دمشق میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا عرصہ خلیفہ رہے چھے ماہ تک خلیفہ رہے سب سے بڑی صورت البقرہ ہے اس میں کتنی آیات ہیں اس میں دو سو چیسی آیات ہیں سب سے چھوٹی صورت الکوسر ہے اس میں کتنی آیات ہیں اس میں تین آیات ہیں زبان اور بولی میں بنیادی فرق کیا ہے یہ سوال انٹرویو میں اکثر پوچھا جاتا ہے اس کا جواب ذرا تفصیلی بتاؤں گا میاری زبان اصل اور بنیاد ہوتی ہے جبکہ بولیاں اس کی شاخیں ہوتی ہیں زبان بولی کی ترقی یافتہ شکل ہے جبکہ بولی زبان کی بگڑی ہوئی صورت ہے زبان ایک ہوتی ہے لیکن مختلف علاقوں کے باسی اپنی مقامی زبان کا زخیرہ الفاظ اور لب و لہجے کو اس زبان میں شامل کر کے اسے آلودہ کر دیتے ہیں جس سے زبان کی کیفیت میں کچھ فرق آ جاتا ہے اسے بولی کہا جاتا ہے جیسے اردو تو زبان ہے لیکن پنجاب میں بولی جانے والی اردو اور خیبر پختون خواہ میں بولی جانے والی اردو کے لب و لہجے اور زخیرہ الفاظ میں فرق ہے یوں سمجھئے کہ زبان ایک سرچشمہ ہے اور بولیاں اس سرچشمے سے نکلنے والی چھوٹی نہریں ہیں زبان کا دائرہ وسیع جبکہ بولی کا علاقہ محدود ہوتا ہے بولی بولنے کے لیے جبکہ زبان تحریر کے لیے ہوتی ہے کس نے کہا تھا میں ایک شریع آدمی ہوں اور فیض صاحب ملامتی صوفی ہیں اشفاق احمد نے کرشن چندر نام کا مطلب کیا ہے کرشن کا مطلب ہے سیاہ کالا اور چندر کا مطلب ہے چاند یعنی کالا چاند مجلسی تنقید کو سب سے پہلے کس تحریک نے فروغ دیا تھا انجمن پنجاب نے حیدر بکش حیدری کی تعلیفات کی ترتیب و اشاعت کا زیادہ کام کس عدیب نے کیا ہے ڈاکٹر عبادت بریلوی نے روحِ انیس اور شاعرِ آزم انیس کے مصنف کون ہیں سید مسعود حسن رزوی عدیب جو شاعر کسیدہ نہیں لکھتا تھا اسے کیا کہا جاتا تھا یہ سوال بھی اکثر انٹر میں پوچھا جاتا ہے تو جو شاعر کسیدہ نہیں لکھتا تھا اسے عدورہ شاعر کہا جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ میر تکی میر نے سعودہ کو پورا جبکہ خواجہ میر درد کو آدھا یا عدورہ شاعر کہا تھا اسی طرح مرزا غالب نے شاہ نصیر کو آدھا شاعر اور زوق کو پورا شاعر کہا تھا اور غالب ہی نے ناسخ کو یک فنا کہا تھا یعنی یہ ایک فن میں مائر ہیں جیسے غزل ہے چونکہ وہ بھی کسیدہ نہیں کہتے تھے فرشتہ نہیں آیا اور خاک کی مہک کس کی افثانوی مجموعے ہیں یہ ناصر عباس نیر کی افثانوی مجموعے ہیں ازاد نظم کی ابتدا کس ملک سے ہوئی تھی فرانس سے میری لہت پہ کھلیں جاویدان گلاب کے پھول کس شاعر کا مصرہ ہے یہ مجید امجد کا مصرہ ہے بہت شکریہ